مجلس احتحاد المسلمین اسریلی میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی اس موقع سے عبد الرحیم ارچی سیڑ صاحب زلی صدر مجلس احتحاد المسلمین نے کہا کہ آنے والے الیکشن کی تیاروں میں ہم دور ٹو دور پہنچ کر عوامی بیداری کا پوریگرام منعقد کریں گے اور عوام کو جڑنے کی کوشش کریں گے اور پارٹی ہائی کمان جو بھی فیصلہ دیتی ہے اس کے ڈیریکشن کے حساب سے آگے کی حکمت عملی تیع کی جائے گی آئیے دیکھتے ہیں اسریلی کے کچھ مناظر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گلبرگا نارت سے کلین مجلس احتحاد المسلمین الیکشن کا آغاز کیا اور ہم آج سے دور ٹو دور کیمپیننگ چالو کرے ہیں انشاءاللہ گلبرگا نارت کی عوام سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس مرتبہ کلین مجلس احتحاد المسلمین کا ساتھ دیں کیونکہ ہم آپ کے خوخ کی لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہیں اور آپ ہمیں اسمبلی کے اندر بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حق کے آواز بلند کریں گے اور آپ کی حق کے لئے لڑیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے وقت یہاں کے لوکل یمیلے ناکام رہے ناکارہ رہے کیونکہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا اسی لئے ہم لوگ یہی گزارش کر رہے ہیں کہ عوام سے اس مرتبہ نمائندگی چینج کرنا ہے اور ایسے نمائندگی کو جتا آنا ہے جو وہاں اپنے ایوان میں آپ کے خوخ کے لئے لڑنے والے ہو آپ کی حق کے آواز بلند کرنے والے ہو یعنیر سی کا پروگرام دیکھیں انشاءاللہ ہم جو پروگرام کرے پورے انڈیا کے اندر مجلس اتیاد المسلمین جو پروگرام یعنیر سی کا کرے وہ کوئی پارٹی نہیں کری اسی لئے ہم آپ کی آواز بن کر اٹھنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ بھی ایک تاریخ نہیں رخم کریں گے انشاءاللہ جیسے دوسرے پارٹیوں کے کینڈیٹ اعلان ہو رہے ہیں ہمارا بھی یہ ایلیکشن کی جو آخری ڈیٹ اس سے پہلے اعلان ہوگا انشاءاللہ ایم آئیم پارٹی اچھا پارٹی ہے اس کو جتانا چاہیے اور رہی مرچی سر کو ساتھ دینا چاہیے اچھی پارٹی ہے اور ورک بھی اچھا کرنا چاہیے سب ملکے ہم ساتھ دیں گے سر کو اور اسدوی سر کا پورا پارٹی مضبوط کرنا چاہیے سب ملکا دن پہ دن خواتین جھوڑتے جا رہی ہیں اور جھوڑنا بھی چاہیے پارٹی اچھی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ لوگ سب بھی ساتھ دیجئے سر کا پارٹی میں بس